اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں ایرم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل فوڈز لوف اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے آپ ہمارے یوٹیو فیملی کا ایک حصہ بن سکتے ہیں اور ہمارے آئندہ آنے والی سبھی ویڈیوز کو سب سے پہلے اور ایک دھم فری میں دیکھنے کے لیے یہ گھنٹی کا بٹن دبانا بلکل نہ بھولیں ویوورز آج ہم آپ کے ساتھ چکن کی ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چکن چنگیزی تو چلیے ٹائم کو ویسٹ کی بینہ اس کو فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن چنگیزی بنانے کے لیے میں نے یہاں 1 کےجی یعنی 1 کلو چکن لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں ڈال رہی ہوں ایک چممچ نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں اور ڈیڑھ چممچ کے قریب یہ لیسن کا پیسٹ ہے اور ڈیڑھ چممچ ہی یہ ادھرک کا پیسٹ ہے ایک چممچ لال میش پاڈر لیا ہے اور دو چممچ ہم نے لیا ہے کشمیری لال میش پاڈر جس میں تیکھا پن نہیں ہوتا لیکن اس سے سالنگ کا کلر بہت اچھا آئے گا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ایک کپ تازہ یعنی فریش دہی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک نیبو کا رس یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون جتنا نیبو کا رس ہے سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کو میرینیشن میں چھوڑ دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اور اگر آپ اس کو اس سے زیادہ ٹائم کے لیے چھوڑیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے جتنا یہ زیادہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا لیکن اگر جلدی ہو تو آپ اس کو ہاتھ کے ہاتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں نے کڑھائی میں آدھا کپ یعنی 120 ایمل کے قریب آئل لے لیا ہے آئل درم ہو گیا تو میں نے اس میں یہ پیاز ایڈ کر دی ہے یہ ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہے جن کو رفلی سلائس کر لیا ہے ان کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے فرائے کریں گے جب یہ ہلکا ہلکا ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں گے تب ہم اس میں کاجو ایڈ کریں گے تقریباً 1 فورت کپ تو کاجو آپ چھوٹے پیسز ٹوٹے ہوئے وہ بھی لے سکتے ہیں یا اس طرح کے ہاف پیسز میں بھی آپ لے سکتے ہیں کاجو کو ہم اس ٹارٹنگ سے پیاس کے ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ جو کاجو ہیں بہت جلدی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہمیں بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے بس ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک ہم ان دونوں چیزوں کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیتے ہیں گرائنڈنگ جار میں اور ان کا ہم تھوڑا پانی ڈال کر اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے ادھر چکن کو بھی میرینیٹ ہوتے ہوئے تقریباً پندہ بیس منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں ہم اس کو فرائے کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بڑا چمچ آئل اور ایک بڑا چمچ ہی بٹر پین میں لے لیا ہے گرم پین میں میں نے اس کو ڈال کر چار طرف سپریٹ کر لیا ہے اب ہم چکن کا ایک ایک پیس اٹھا کر اس پین میں ارینج کر لیں گے پورا مکسٹ ہمیں ایک ساتھ اس میں نہیں پلٹیں گے چکن کو نکالنے کے بعد جتنا بھی میرینیشن مکسنگ بول میں بچ جائے گا اس کو ہم بعد میں گریوی میں یوز کریں گے فلیم پر سائٹ سپلٹتے ہوئے چکن کو تقریباً تین چار منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اور جب چکن میں سے اچھی طرح سے پانی ریلیز ہو جائے گا تاب ہم اس کو ڈھککن سے کور کر کے تقریباً ففٹی پرسنٹ تک گلا لیں گے لو فلیم پر چکن کو پکتے ہوئے تقریباً دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ہائی فلیم پر اس کو بھونتے ہوئے اس کا پانی درائے کر لیں گے یہ دیکھئے چکن کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا اور ہمارا چکن تقریباً 50 پرسنٹ گل بھی گیا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں پیاز اور کاجو کو فرائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آئل بچا تھا اس میں میں نے 1 ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور 1 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے لہسن ادھرک کو ہم ایک دو منٹ کے لیے فرائے کریں گے جب اس کا کلر ہرکا سا چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ٹومیٹو پیوری یا ٹومیٹر کا پیسٹ دو بڑے سائز کے ٹومیٹر کو ہم نے مکسی میں ڈال کر باریک پیسٹ بنا لیا تھا ٹومیٹر کو تھوڑی دل کے لیے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں یہ کاجو اور پیاس کا پیسٹ سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے چلاتے ہوئے تقریباً 2-3 منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے پارڈڈ مسالے 1 تی سپون بھر کر ڈالیں گے دھنیا پارڈر 1 تی سپون لال مش پارڈر 1 تی سپون کشمیری لال مش پارڈر 1 تی سپون بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ اور 1 تی سپون گرم مسالہ پارڈر 1 تی سپون چاٹ مسالہ لال مش پارڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لیں کشمیری لال مش پارڈر بھی آپ چاہیں تو subscribe کر سکتے ہیں میں نے یہاں food color نہیں use کیا ہے اس لئے کشمیری لال مش پوڑر ڈال رہی ہوں تو یہاں ہمارے مکسنگ بول میں جو چکن کا مرینیشن بچ گیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم نے مسالے کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے اب اس مسالے سے تھوڑا تھوڑا جو آئل ہے وہ بھی سپریٹ ہونے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہے ہیں تقریباً آدھے کپ سے بھی کم پانی ہے یہ جو ہمارا مکسنگ جار تھا اسی کو ہم نے کھنگال کر اس کا پانی ڈال دیا ہے تو گریوی کو تھوڑا سا ہم پانی کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے اب جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے چکن کو جب ہم نے مرینیشن لگایا تھا تو اس میں ہم نے نمک ایڈ کیا تھا اور ہم نے گریوی میں نمک نہیں ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم تھوڑا چک لیں گے اور اس کے بعد ہمیں جتنی ضرورت لگے گی ہس پہ ذائقہ اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ڈالیں گے تو کسوری میتھی کو ہم نے گرم طوے پر تھوڑا سا روست کر لیا ہے اس سے کافی کرسپی اور اچھی ہو جاتی ہے اور خوشبو بھی اس کی بڑھ جاتی ہے تو ہاتھوں سے اس طرح سے کرش کر کے ہم کسوری میتھی بھی ڈال دیں گے ابھی چیزوں کو ایک بار ملا دیں گے اب ہم اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جتنی یا آدھے کب جتنی فریش کریم ایڈ کریں گے یہ فریش کریم میری ہوم میٹ فریش کریم ہے جس کو میں نے گھر کی دودھ کی ملائی سے بنایا ہے آپ چاہیں تو آپ بھی اس طرح سے فریش کریم گھر میں ہی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی دیکھنی ہے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکریپشن باکس میں شیئر کر دوں گے یا پھر آپ چاہیں تو بازار سے ریڈی میٹ فریش کریم بھی لے سکتی ہیں اب ہم سبھی چیزوں کو ایک بار چلا کر اچھی طرح سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک بہت ایمپورٹنٹ انگیڈیڈنٹ وہ ہے دودھ اس سے اس گریبی میں بہت اچھی سی رچنس آئے گی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اور پہ زیادہ انہینس ہو جائے گا تو یہاں ہمیں اس میں آدھا کپ دودھ ڈالا ہے اس ریسپی میں جو ہم فرائے کر کے کاجو ڈالتے ہیں کریم اور دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس سے اس کی رچنس بھی بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ایک دم الگ لیویل کا آتا ہے اب ڈھککن سے کور کر کے اس کو آج دس منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تو نو فلیم پر اس کو پکتے ہوئے تقریباً آج دس منٹ ہو گئے ہیں چکن ہمارا کمپلیٹلی گل چکا ہے اور جو اس کی گریوی ہے وہ دیکھئے اس طرح کی ہے جو چکن چنگیزی کی گریوی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھکر سائٹ پر ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا پتلا بنانا چاہیں کور کر کے پکانے سے پہلے آپ اس میں اپنے ضرورت کے مطابق اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو گارنش کر رہے ہیں ہری میرچ اور ہری دھنیے سے یہاں میں نے سلٹ کر کے قریب چار پانچ ہری میرچ سے ڈال دی ہیں گیس کو ہم بند کر دیں گے اور ڈھککن سے کور کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ہری میرچ ہری دھنیے کا فلیور ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا چکن چنگیزی پوری طرح سے بن کر تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو آپ بھی اس کو ایک بار ہمارے طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا یقین جانئے آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور جس کسی کو بھی آپ ایک بار یہ بنا کر کھلا دیں گے وہ آپ کی کوکنگ کا فین ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کا بٹن کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا اس میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا لیکن اس چینل کی کامیابی اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اپنے اچھی طرح سے خیال رکھیں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ